اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلاة وصلاة على النبی الكریم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولانت اللہ علی عدائیہ من العان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا قطبا علیکم السیام کما قطبا علی الذین من قبلكم لعلكم تتخون صدق اللہ علی العظیم وصدق رسولح نبی الكریم سامین اگرام قدر ندرین محترم سائمین حضرات اللہ تبارک وتعالی کی بارگاہ میں اپنی عبادتیں پیش کرنے والے یقیناً اللہ رب العزت نے ہمیں بہت بڑا شرف دیا ہے کہ اس نے ہمیں عظیم ترین مہمانی میں رکھا ہے اور عظیم ترین عبادت کی طرف ہمیں گامزن کیا ہے یہ احسانِ الٰہی ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا شرف انعیت فرمایا اور یہ ماہِ رمضان ہماری سعادت ہماری برکت ہماری رحمت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے مہینے کی طرف بلایا ہے جو یقیناً عظیم ترین مہینہ برکتوں اور رحمتوں سے پر مہینہ اس میں اللہ نے بہت سی مناسبتیں میں داخل کیا ہے خصوصاً امامِ حسنِ مصطبیٰ علیہ السلام کی ولادت و سعادت ہمارے دوسرے امام حل صحابت کرم نوازیاں ان تمام چیزوں میں عالی درجے رکھتے ہیں جو کائنات کے مربی ہیں کائنات کے امام ہیں اور کائنات کے شفیق ترین فرد ہیں منسوس من اللہ ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے خدا کے جنے ہوئے امامِ حسین کے بھی امام نوازِ رسول علی و فاطمہ دہرہ کے لخت جگر علم کا کمال دیکھ لیے موجزات بے بنا ہیں امامِ حسنِ مصطبیٰ علیہ السلام کے اور یقیناً امام نے کہا کہ لوگوں کو کانا کلانا آپ کے دسترخان کتنا عام تھا اپنے پرائے غیر ساب آکے کھاتے تھے صحاوت تھی سلام کو عام کرتے تھے عبادتیں کرتے تھے اخلاقِ امامِ حسن مشہور حلمِ امامِ حسنِ مصطبیٰ علیہ السلام نام بھی ایسا رکھا حسن جو عرب میں صفت تھی لیکن اسے نام بنا دیا لوگوں نے سمجھا ہی نہیں کہ روزانہ ہمارے سامنے یہ صفت آ رہی ہے لیکن ہم کبھی اس کی طرف متوجہ نہیں دی اگر نام کی عظمت کو اللہ غیب میں رکھنا چاہے تو کوئی ظاہر نہیں کر سکتا اور کسی ذات کو بھی فردہ خائب میں رکھتے تو کون ظاہر کا سکتا تو ہمارے دوسرے امام امام ہیں معصوم ہیں جنت کے سردار ہیں اہلِ بیت کہ عالی فرد ہیں یا یہ کہا دیا جائے اور جشن ہو جائے کہ آبوتر کی جو دشمنی تھی تانے تھے عبتر کے اس عبتر کا جواب ہے امام حسنِ مصطفیٰ سے خود یزید نے کہا کہ ہم لوگ کب سے تم سے دشمنی کرتے ہیں معلوم ہے امام حسنِ مصطفیٰ نے کہا مجھے معلوم ہے شیطان تمہارے مال اور تمہارے نطفے میں شریک ہو گیا مجھے معلوم ہے کب سے تم دشمنی کرتے ہیں خود بادشاہ نے وقت کے دربار میں جا کے یزید کا مقابلہ کیا یزید تو کچھ نہیں بول پا انبیاء مرسلین کی تصویریں دکھوائی اور انہیں پہچان کر آیا یہ آدم ہیں یہ تصویر ہے یہ ان کا اخضانہ ہے یہ ان کی امانتیں ہیں باقی انبیاء مرسلین کی پھر اس کے بعد اپنے صلح کے دریئے کائنات کو مر دیا سنت پیغمبر کو ادا کیا صلح کے ذریعے اسلام کو بھی بچایا دین کو بچایا مسلمانوں کو بھی بچایا اور اس صلح میں بھی آپ کی جیت ہوئی ہے بہت اہم ترین دن خدا مبارک کرے عوال شاد رکھے درے ماہ میں حسن مجتبہ سے ہمیں وابستہ رکھے ہم یہ تبریق کیے مبارک بادی امام زمان امام زمان علماء مستحدین مومنین کے خدمت میں پیش کرتے ہیں اللہ اس دن کے شرف اور برکت کے نتیجے میں ہم سب کی حاجات دعا کو قبول فرمائے ہمیں درے اہلِ بیت سے وابستہ رکھے اور ان کی محبت سے شرشار کرے اور ہم زمان میں رکھے سے بات چل رہی تھی تیس روزے تیس پیغام ہر دن ایک پیغام اس اعتبار سے کہ تخوے کا نام انسان سنتا ہے تو ڈر جاتا ہے لیکن ایک منزل بمنزل پیغمبر اسلام اس منزل تک پہنچانا چاہتے ہیں ایک زنہ دو زنہ اور اس کے بعد یہاں تک کہ لَعِلَّكُمْ تَتَّقُونَ شاید متقیوں پر حزگار بن جو اے غمبر اسلام احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ مرزقنی فی تَعَتْعِلْ خَوَاشِعِنَا وَشْرَعْفِيهِ سَادَرِي بِعِنَوْبَةِ الْمُخْبَتِينَ بِعِمَانِكَ يَا اَمَانِ الْخَائِفِينَ اے معبود اس مہینے میں اجز انکسار والوں کیسی اطاعت اتا فرما جسے آجز انکساری اور توازو کرنے والے اطاعت کرتے ہیں اور خاتسار اطاعت شعاروں کیسی توبہ کرنے کے لیے میرا سینہ کشادہ کر دے اور تیرے امان کے واسطے ہے خوف زدہ ہونے والوں کی امان یقیناً آپ دیکھیں اعلان ہے اللہ مرزقنی فی تَعَتْعِتَ الْخَاشِعِنَ رزق رزق کی تمنا کرنا انسان کی خواہشات میں شامل ہے اکثر لوگ رزق میں اضافے کے لیے عاملین سے رہنمائی لیتے ہیں اور ان سے دعا تعویز اور عامال پوچھتے ہیں اور کتابوں اور رسالوں سے ایسے وضائف تلاش کر کے پڑھتے ہیں ایسے حضرات کے لیے ماہ رمضان انتہائی اہم مہینہ ثابت ہوتا ہے اس مہینے میں چاہیے کہ وہ اللہ سے دعا کریں عبادات کے لیے اور ماہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت اپنا شعار ہم بنا لیں عادت بنا لیں روح بنا لیں ہمارے قرآن کے درمیان میں جو گیپ ہے وہ دور کر دیں لوگوں کے عام تصور کے خلاف کہ رسق کو صرف عصریہ معدی اور مصادق میں استعمال کرتے ہیں کہ روایتوں میں لفظ رسق وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے اور خدا متعال کی تمام نعمتوں پر مشتمل ہوتا ہے رسق کیا ہے صرف کھانا بینا نہیں ہے خواب و نعمت معدی ہو یا معنوی ہو اسلحان سے تندرستی رسق ہے آرام رسق ہے حق جیسی عبادتیں رسق ہے اطاعت پروردگار رسق ہے صحت رسق ہے عقل رسق ہے عزت رسق ہے شفاعت رسق ہے زیارت معصومین رسق ہے یعنی اچھے دوست ہونا اچھا معاشرہ ہونا عزتدار ہونا سب رسق ہے تمام رسق میں شمار ہوتے ہیں عربی دبان میں رسق کا لفظ جہاں روزی روٹی کے معنی میں آتا ہے وہاں ہر طریقے کی عنایت کے لیے بھی آتا ہے مہربانیوں کے لیے بھی آتا ہے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے چنانچہ قرآن مجید میں بھی یہ مال اور دولت کے لیے بھی ہے اور متعہ حیات کے لیے بھی آیا ہے اور ہدایت اور معرفت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے مبتصر اہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسق کا لفظ اللہ کی طرف سے بندوں کو عطا ہونے والے ہر عنایت کے لیے استعمال ہوتا ہے ہر مہربانی کے لیے استعمال ہوتا ہے دوسرے چیزیں ایک تر رسق کے بارے میں ہمیں غور کرنا ہے رسق ایسا ہے حلال ہے حرام ہے اپنا ہے پرایا ہے رسق سے روٹی تو نہیں ہے باقی چیزیں رسق ہیں دوسرا ہے خوشو خاشعین خوشو سے مشتق ہے خوشو کی طرح ہے اس کے معنی اس جسمانی اور روحانی خاکساری کے ہیں جو کسی عظیم شخصیت کے سابنے یا کسی اہم حقیقت کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اور اس کا اثر بدن سے ظاہر ہوتا ہے قرآن مجید میں خدا متعال نے خوشو کو مؤمنین کی صفت خرار دیا ہے اور اس کے ذریعے مؤمنین کا تعریف کرایا گیا ہے چنانچہ ارشاد ہوا قد افلح المؤمنون اللذی ناہم فی صلاتہم خاشعون یقیناً صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے اپنی نمازوں میں فریاد کرنے والے آیت میں اگرچہ حالت نماز کا ذکر کیا گیا ہے لیکن یہ واضح ہے کہ ان کے ساری اور خاکساری کا تعلق سے نماز سے خاص نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں انسان کو خشو کا مظاہرہ کرنا ہے اور یہ مؤمنین کے صفت میں ایک اہم ترین صفت ہے خشو ہونا خاشع ہونا خوفزدہ ہونا درنا ان روایات پر اگر توجہ کیا جائے کہ انعیسی بن دعود نجار انعب الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ الصلاة والسلام قال واللہ حشیتنا اَلَّذِي وَسَفَهُمُ اللَّهُ بِالْعِبَادَةَ وَخُشُعُ رِقَّةِ الْقَلْبِ فَخَالَ عِذِبْتَلَا عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَانِ خَرُّ سُجَّدًا وَبُقِيَا عیسی بن دعود نے حضرت ابو الحسن حضرت موسیٰ قاذم علیہ الصلاة والسلام سے روایت نخل کی ہے بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا خدا کے قسم ہمارے شیعہ فقط وہی لوگ ہیں جن کے خداوند عالم نے عبادت اور ان کے ساری اور نرمدلی جیسی صفات بیان کی ہے چنانچہ سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے اور جب ان کے سامنے رحمان اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہیں اور روتے ہوئے جھک جاتے ہیں رویاننا امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام خرجا وات اللیلت من المسد لحق ہو جماعتن یقفون عطرہ فوقف علیہم ثم قال من عنتم قال قال شیعتکا یا امیر المؤمنین قال فلا ما لا عری علیکم سیما الشیعہ قال وما سیما الشیعہ یا امیر المؤمنین فخال علیہم غبرت الخاشعین روایت بیان کرتی ہے کہ ایک رات حضرت امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام مسجد سے نکلے تو کچھ لوگ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آپ کے خریب آگئے آپ ان کے سامنے ٹھہڑ گئے اور ان سے دریامت کیا پوچھا کہ تم لوگ کون ہو وہ کہنے لگے مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں ہم آپ کے چاہنے والے ہیں آپ کے مطیع فرما بردار ہیں آپ نے فرمایا مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں تم میں اپنے شیعہ کی کوئی بھی علامت نہیں پا رہا ہوں میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں کہ تم میرے شیعہ ہو وہ کہنے لگی یا امیر المؤمنین شیعہ کی علامتیں اور نشانیاں کیا ہیں تو آپ نے وہ علامتیں بیان کی فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان پر خشو کرنے والوں کا غبار نمائیہ ہوتا ہے وہ ڈرتے ہیں ان کے ساری کے ساتھ خوف کے ساتھ اللہ کی طرح خشو دوسری جید ہے وَشْرَ فِيْهِ صَدْرِ بِعِنَوْبَةِ الْمُخْوِتِينَ شَرِ صَدْرِ اللہ جس کے لئے اسلام کو پسند کرتا اس کے سینے کو کشادہ کرتا دل تو بڑا ہونا چاہیے کشادہ ہونا چاہیے دوسروں کیا چاہیاں خوبیوں کو برداشت کرسکے سینے کی کشادگی ایک عظیم نعمت ہے اور سینہ تنگ ہو جائے ایک خدائی سزا ہے کہ دل تنگ ہو سینہ تنگ ہو جیسا کہ خدا اپنے پیغمبر سے ایک عظیم نعمت کا بیان کرتا ہے کیا ہم نے تمہارے سینے کو وشی اور کشادہ نہیں کر دیا یہ ایک ایسا عمر ہے یہ ایک ایسی بات ہے جو افراد کے حالات کا مشاہدہ کرنے سے اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے حالات کیسے جہاں مشکلات پریشانیاں ہوں وہاں مارا دل چھوٹا نہ ہو تنگ دل ہی نہیں ہو بعض کے روح اس قادر بالن اور کشادہ ہوتی ہے کہ جو ہر حقیقت کو قبول کرنے کے لئے چاہے وہ کتنی بڑی کیوں نہ ہو آمادہ اور تیار ہوتی ہے لیکن اس کے برعکس اس کے خلاف بعض کے روح اتنی تنگ اور محدود ہوتی ہے جیسے کسی بھی حقیقت کے نافذ ہونے بیان کرنے کے لئے اس میں کوئی راہ کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے ان کی فکری نگاہ کی حد روز مرہ کی زندگی کھانے پینے تک محدود ہوتی ہے اور کچھ سوچ ہی نہیں سکتے ان کا دل تنگ ہے سوائے کمانا کھانا اور آرام کرنا عائش آرام کی زندگیوں میں کسی اور کا خیال نہ کرنا یہ کیا ہے یہ دل کی تنگی ہے اگر وہ انہیں مل جائے تو ہر چیز اچھی ہے اور اگر اس میں تھوڑا سا بھی تغییر تبدیلی کوئی کمی ہو جائے تو گویا صاحب کچھ ختم ہوگے واہ وائلہ فریاد کرنے والے ان کے دل تنگ ہے اور وہ انہیں مل جائے تو ہر چیز اچھی ہے اور دنیا خراب ہے نہ ملے تو ہر چیز خراب ہے جس وقت یہ آیت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ شرح صدر کیا ہے سینہ کشادہ کیسے آپ نے فرمایا نورا یقزف اللہ فی قلب من یشا فینشر لہو صدر ینفس ایک نور ہے جسے خدا جس شخص کے دل میں ڈال دیتا ہے اس کے سائے میں اس کی روح وسیع کشادہ ہو جاتی ہے لوگوں نے پوچھا کیا اس کی کوئی نشانی بھی ہے جس سے اسے پہچانا جائے تو آپ نے فرمایا نام العب انابہ الہ دار الخلود والتجا فی انتار الغرور و استعداد للموت قبل نضول الموت ہاں اس کی نشانی بہت ہے ہمیشہ باقی رہنے والے گھر کی طرح توجہ کرنا کہ ہم یہاں ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ ہمارے پاس دولت رہے گی یہی روح ہمارے پاس رہے گا کبھی ہمارے یہ دولتیں یہ محنتیں یہ ہمارے اندر کم نہیں ہوگی وہی تکبر وہی غرور وہی گھمن پیدرم سلطان بود میرا خاندان میرا قبیلہ میرا گھر یہ کیا ہے دل تنگی کی علامت ہے کہ کسی کو نہ سنیں گھر کی طرف توجہ نہیں دیں گھر کی طرف متوجہ نہیں میرا گھر میری زندگی میری لائف میرے اور دنیا کے زرخ برک چمک تمک سے دامن سمیٹنا اور موت کے لیے امادہ ہونا ایمان اور عمل صالح اور راہے حق میں کوشش کرنے کے ساتھ قابل اس کے کہ موت آ جائے اللہ اٹھا مولای کائنات نے کہا موت قبل عن تموتو مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آ جائے اپنے دل کو اپنے فکر کو اپنے خیال کو پہلے ہی مار دیتے اللہ تیسرا جمعہ تیسرا جملہ ہے مخبتین اخبات کے مادے سے خبت بروز سب بروز سبت کہا جائے جو ہموار وسیع عریض پھیلی ہوئی زمین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جسے تمام انسان آرام سے چل پھر سکتے ہیں زمین بہت پھیلی ہوئی تمہیں تنگی کے ہوئی بعد ازا یہ معدہ اتمنان انکساری کے معنی میں استعمال ہوا کیونکہ زمین پہ چلنے والا مطمعین اور اس کے پاؤں کے تلے زمین منکسر اور متوازے ہوتی ہے اخبارات عز انکساری اور تسلیم یہ مؤمنین کی خاص صفت میں آگے کے جملہ ہے تیری امان کے واسطے اے خوف زدہ ہونے والوں کی امان امان ہر جگہ اللہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور امام کی ذات ان کی باتوں پہ قرآن احکام ان تیزوں میں امان ہے جہاں ہر طرح مشکلات پریشانی ہیں جو خدا کے گھر میں داخل ہو گیا امان میں آگیا جو خدا کی اطاعت میں آگیا امان میں آگیا جو خدا کے گام کے ساتھ ان حکم کے مطابق عمل کرتا رہے وہ امان میں آگیا تو یقینا امن سکون اتمنان اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے اپنے ذکر میں رکھا ہے اپنے معصومین کے پاس رکھا ہے ذکرہ حسین میں امان ہے تذکرہ مولا میں امان ہے امان پروردگار کے پاس دعا کا پیغام خاشیانہ عبادت عبادت اٹھنے بیٹھیں گے نہیں ہے کہ عبادت کر رہے ہیں یہ بھی سوچ رہے ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں تھوڑی دیر ادھر بھی بول رہے ہیں ادھر بھی بول رہے ہیں یہ بھی کام کر رہے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں ایک دور خوف زدہ آنکھوں میں آنسو پاؤں سے تیر نکل جائے خبر نہ ہو آہ سورہ الحم پڑھتے وقت رونا گرگڑانا کوئی خبر نہ ہو دنیا سے الگ ہو کے خدا کی عبادت کرنا شرح صدر کی درخواست ہمارے سینے کو کشادہ کر دے خدا ترس دلوں کا امان میں ہونا ہمارے دلوں میں خدا ترسی ہو لوگوں کے مشکلات کو سمجھیں حالات جانیں اور اپنے آپ کو امان میں رکھیں ایسی مشکل دور بیماریوں میں اپنے آپ کو اپنے مرہومین کو اپنے دھر والوں کو حبز و مان رکھ یقینا اگر اس پیغام کو دیکھا جائے تو ایک لفظ میں کہا جائے حقیقی مومن کی ایک صفت خشور ہے یہ صفت یعنی انکساری توازو خوف ڈر جو قلب اور دیگر آجوارے میں شامل ہیں معصومین وضو کر رہے تو کعپ رہے امیر المؤمنین اپنی شہادت کی شب میں تڑپ رہے کسی میدان سے نہیں گرتے تھے لیکن خدا کی بارگاہ میں خشور خضور اس منزل پر ہے کہ کعپ رہے خشور جوار بغیر اور خشور قلب کی ایک طرح سے تظاہر نفاق ہے جس سے پرہیس کرنا بہت ضروری ہے ایک روایت میں آیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ نے ایک شخص کو نماز میں اپنی داڑی کے بالوں سے کھیلتا دیکھا تو فرمایا اگر اس کا قلب اس کا دل خاشح ہوتا تو اس کے آزا و جوار بھی خوف زدہ ہوتے درتے اس کے دل کی اتحاد کرتے یہ نہ داریوں میں نہ کجلیوں میں نہ ادھر در آنکھ میں دیکھنے میں مشغول ہوتا نہ ادھر دماغ ہوتا لہذا خشور ضروری ہے خوف خدا ضروری ہے اور ایسا ہو تو انسان کے تخوے کی ایک منزل کو اس نے پا لیا ہے اور جس نے تخوے کی اس منزل آلی کو پا لیا ہے وہ متقی ہو گیا اور ماہ رمضان تخوہ کی دعوت دینے آیا ہے امام حسن مجتویٰ کی زندگی خاشع خشو کرنے والی ہے اور بہترین رہنماء کے اعتبار سے انہوں نے اپنی زندگی کو پیش کیا ہے کہ خوف خدا کیا ہوتا ہے اطاعت الہی کیا ہوتا ہے رہنماء خدا کیا ہوتا ہے خدا کی طرف بلاوہ کیسے ہوتا ہے اور خدا کی اطاعت کس طرح ہوتی ہے انہوں نے واقعات موجزات رہنمائیوں کے ساتھ ہر اعتبار سے دین کی خدمت کی ہے شریعت آباد دیا کہ چچا جان موت ہمارے نزدے شہل سے زیادہ شیری ہیں یہ خوف الہی یہ خشیت پروردگار جو مومن کی علامت ہونی چاہیے ہم سب میں پروردگار خوف خدا یاد الہی خشیت پروردگار اس لئے کہ خشیت وہ ہے ان انم العلماء خشیت اللہ علماء ہی خدا سے ڈڑتے ہیں خوف الگ ہے خشیت الگ اس کی بزرگی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر خدا ہم سب کو ان تمام احکامات پر عمل کرنی کی توفیق انعیت فرمائے ہمارے روزے ہماری نماز ہمارے دیگر عبادت کو بارکہ رب العزت مخبولیت کا شرف انعیت ہمیں تمام فتن آفات اور بلاؤں سے محفوظ فرمائے عزت و کامرانی کے زندگی مرحمت فرمائے لطف الہی انعیت فرمائے ہم سب کے مرغمین کے مغفرت فرمائے زندوں کی عبادت فرمائے اس مصیبت پریشانی کے دور میں ہمیں عبض و امان اطاف امام زمان کا اپنے علمہ کسی اور کا محتاج نہ قرار دیں عزت و کامرانی کے زندگی مرحمت فرمائے ربنا تخبل مننا انکان تصمی العلیم بحق محمد و آلیه طیبین الطاہرین السلام علیکم ائمت الہداء و رحمت اللہ و برکات استودع کم اللہ و اقرأ عليكم السلام آمان باللہ و بالرسول و بما جئتم به و دللتم عليه اللہ فاکتب نا مع الشاهدين